دوہزار ایک میں ایک انگریزی اخبار نے ریپورٹ کیا کہ انیس سو اکانوے سے لے کر دوہزار ایک تک تقریباً دو لاکھ سے زائد بنگالی عورتیں مبینہ طور پر پاکستان میں جسم فروشی کے لیے غیر قانونی طریقوں سے لائی گئیں بنگلہ دیش سے لائے جاتی ہیں ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی وہاں شادی کرائی جائے گی مسلمانوں کے ساتھ وہاں خوشحال لوگ ہیں تو وہاں سے لائے جاتی ہیں اس کے علاوہ نیپال سے یہاں لائے جاتا ہے نیپال سے ہندوستان کے راستے بھی بھیجی جاتی ہیں عورتیں اور نیپال سے پاکستان کے راستے بھی بھیجی جاتی ہیں صرف پاکستان کے اندھری عورتوں کی ٹرافیکنگ نہیں کی جاتی بلکہ پاکستان سے بھی عورتیں اغوا یا دھوکے سے دیگر ممالک میں لے جا کر جسم فروشی کے لیے مجبور کی جاتی ہیں اس میں سو فیصد سچا یہ جو عورتوں لے جائی جاتی ہیں باہر میرا خیال ہے فلپین ایک ملک ہے جہاں کی عورتوں کو آیا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے باقی جہاں تک بنگلہ دیش پاکستان سے کم افغانستان کی خواتین بھی نہیں زیادہ جاتی ہیں ایسٹن یورپ ہے جن کی خواتین کو صرف اور صرف جسم فروشی کے دھندے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے بلکہ پاکستان میں یہ ایسٹن یورپ کی بہت سی خواتین آ رہی ہیں جو یہ دھندہ کرتی ہیں سائمہ آلیا کے ساتھ ملک سے باہر چلی گئی اس کی آنکھوں میں یہی خواب تھا کہ اب وہ دھیر سارے پیسے کما کر واپس آئے گی اور اس سے لوگوں کے گھر میں جھاڑو تپڑی کا کام نہیں کرنا پڑے گا لیکن اس دفعہ اگر کوئی چالا کی کی تو یاد رکھنا تمہارا باپ اور بہن پاکستان میں ہی ہے پرویس اسے خوٹل چھوڑ کے آؤ میں بھی دیکھتی ہوں کیوں سے نہیں جاتی سائمہ کو ڈرتے ہوئے وہ کام کرنا ہی پڑا ایک دو مہینوں تک آلیا اس کے گھر پیسے بھی بھیجواتی رہی لیکن پھر کچھ عرصے بعد وہ بھی آنے بند ہو گئے تو اس کے باپ نے سوچا کہ وہ خود جا کر آلیا سے پتا کرے کہ آخر کیا معاملہ ہے کیونکہ چھ ماہ سے اسے اپنی بیٹی کی کوئی خبر نہیں تھی موسیقی 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 جی کسے ملنا آپ کو آلیا بی بی سے ملنا ہے کون آلیا یہاں تو کوئی آلیا نہیں رہتی کیا مطلب یہاں ڈاکٹر مونیر رہتے ہیں دو ہفتے پہلے انہوں نے یہ کوٹھی کرائے پر لی ہے کیا آپ بخواس کر رہے ہو جی کون ہے آپ کہا ہے نا یہاں کوئی آلیا نہیں رہتی تفیل کافی عرصہ اپنی بیٹی کی تلاش کرتا رہا آخر کار اس نے ایف آئی آر کٹوائی کیا کوئی ایسا قانون بھی موجود ہے جو کہ ہیومن ٹرافکنگ کے خلاف اور اس کا شکار بننے والوں کو کوئی ریلیف بھی فراہم کرتا ہو میرا خیال ہے ابھی تک پاکستان کی کسی عدالت نے اس یومن ٹرافکنگ کے معاملے میں وہ نوٹس جو لینا چاہیے تھا وہ نہیں لیا اور وہ اس وجہ سے نہیں لیا کہ اس کے پیچھے سیاستدان جو ہیں جو چھوٹی موٹی سیاست کرتے ہیں اپنی تحصیلوں میں وغیرہ ان کا یہ سورس آف انکم ہے وہ ان سے باقاعدہ منتھ لی لیتے ہیں جس کی وجہ سے ان پہ ہاتھ نہیں پڑتا قانون تو موجود ہے لیکن دفیل جیسے لوگوں تک ریلیف دیر سے ہی پہنچتے ہیں بھوکے مرتے اس کی دوسری بیٹی کو کام کرنا پڑا اب نورین سائمہ کی چھوٹی بہن نے شہر کی سڑکوں پر پھول بیچنا شروع کر دیئے سائمہ کی چھوٹی بھی تفیل کی دوسری بیٹی بھی اس رسمے ستم کا شکار ہونے والی تھی لیکن اس کے سرے ڈھونڈیں گے ایک بریک کے بعد